بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے طلب و طالبات السلام علیکم آداب پیارے بھجو آج ہم چھتھی جماعت کی اردو کتاب میں جو سابق ہے چگلی کھانی والا اس کا تیسرا حیثہ پڑھتے ہیں ہم نے آج تک پڑھا کہ پرانی زمانی کی بات ہے کہ اسی گاؤں میں ایک چگلی کھانی کی بہت بری عادت تھی وہ لوگ اسے نوکہ رکھنے پتہ تیار نہ تھے تو وہ دوسری گاؤں میں چلا گیا وہ ایک کسان اس شرط پر ملاجم ہو گیا کہ وہ تنخہ نہیں لے گا صرف روری کبڑھا لے گا اس کے علاوہ ہاتھ سے ماں بعد اسے کسان کے ایک چھولی کھانی کی اجازت ہوگی پہرے بجو ہم نے پڑھا کہ جب چھ میں نے گزرے تو اس نے کسان کی بیوی سے کہا کہ کسان کو کوڑ کی بیماری ہے تو اسے کہا کہ اگر آپ کو یقینی آتا تو آپ اس کے جسم کو چاٹ لینا اس کا جسم نمکین ہوگا اس کوڑ کے وجہ سے تو ادھر وہ کسان کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ آپ کی بیوی پاگل ہو گئی ہے وہ لوگوں کو کاٹتی ہے پیرے بجے آج ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں جب چھول کھور نے یہ جان لیا کہ کسان اس کے باطن میں آ گیا تو وہ تو وہاں سے اٹھ کر کسان کے سالوں کے پاس پہنچ گیا سالہ کہتے ہیں بیوی کے بائی کو تو جب چھول کھور نے یہ سمجھ لیا کہ کسان اس کی باطن میں آ گیا ہے تو وہ کسان کے سالوں کے پاس پہنچ گیا وہ ایک دوسرے گاؤں میں رہتے تھے وہ ایک یعنی اس کے سالے کسان کے سالے دوسرے گاؤں میں رہتے تھے چھول کھور نے انہیں بتایا کہ تم یہاں مزے کر رہے ہو وہ تمہارا بہنوی تمہاری بہن کو روزانہ بڑی بیدردی سی مارتا ہے تو اس نے ان سالوں سے کہا ان کسان کے سالوں سے کہا کہ تم یہاں مزے کر رہے ہو وہ تمہارا بہنوی بہنوی کہتے ہیں بیوی کے کھاؤں کو تو چھول کھور نے انہیں بتایا کہ تمہارا بہنوی تمہاری بہن کو روزانہ بڑی بیدردی سے مارتا ہے انہوں نے حیران ہو کر کہا کہ ہماری بہن نے تو کبھی نہیں بتایا تو اس کے سالے کسان کے سالے حیران ہو گئے انہوں نے کہا کہ ہم نے آج تک یہ کبھی نہیں سنا کہ ہماری بہن کو کسان مارتا ہے ہماری بہن نے ہمیں آج تک کبھی بتایا نہیں ہے چگل کھور نے کہا وہ بے چاری شرم کے مائرے تمہیں کچھ نہیں بتاتی انہوں نے کہا ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کر لیں تو انہوں نے اسے بتائی کہ ہماری بہن نے آج تک ہمیں کچھ نہیں بتائی اس کے بارے میں کہ کسان اسے مارتا ہے تو ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کر لیں گے ہم تمہاری بات کیسے معنی چگل کھور فوراں بول پڑا کہ اگر تم اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہو تو کل دو پیر کو کھائے تمہیں آکر دیکھ لینا تو کسان نے تو چگل کھور نے کسان کے سالوں سے کہا کہ چگل کھور اگر تمہیں اپنے آنکھوں سے دیکھنا ہے اگر تم اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہو تو کل دو پیر کوک ہے تمہیں آکر دیکھ لینا وہ یہ بات سن کر لال ببو کا ہو گئی لال ببو کا ہونا یعنی انہیں غصہ چڑ گیا نیائے سرخ ہو گئی یعنی ان کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو گیا انہوں نے چگل کھور سے کہا کہ کل ہم کھیت میں چوب کر یہ سب کچھ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے تو کسان کے سالوں نے کہا کہ ہم کل کھیت میں چوب کر یہ سب کچھ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے چگل کھور وہاں سے رخصت ہو کر سیدھا کسان کے بائیوں کے پاس پہنچا تو چگل کھور نے جب یہ بتایا کہ اس کے بعد وہ کسان کے بائیوں کے پاس چلا گیا چگل کھور ان سے کہنے لگا تم اچھے ماں جائے ہو تمہارا بائی ہر چوہ سے روز اپنی بیوی کے بائیوں سے پھرتا ہے اور تمہیں تمہیں اس کی کوئی خبر نہیں چگل کھور نے کسان کے بائیوں کو کہا کہ تم اچھے ماں جائے ہو ماں جائے کہتے ہیں ہم سگے بائی کو تو ماں جائے اس کی جمع ہے تو کسان نے تو چگل کھور نے کسان کے بائیوں کو کہا کہ تم سگے بائی ہو تمہارا بائی ہر چوہ سے روز اپنی بیوی کے بائیوں سے پھرتا ہے یعنی تمہاری بائی کو ہر روز بیوی کے بائی پھیٹتے ہیں ہر چار روز بات بھیٹتے ہیں وہ ہوتے میں اس کی کوئی خبر نہیں ہے تو تمہیں اس کے بائی میں کوئی علم نہیں ہے آپ کو معلوم نہیں ہے کسان کے بائی گسے سے تلملا اٹھے تلملا اٹھانا یعنی بے چین ہونا تاڑپنا تو کسان کے بائیوں نے جب بھی سنا کہ کسان ان کے بائی کو اس کی بیو کے بائی ہر چار روز بات پھیٹتے ہیں تو وہ بے چین ہو گئے چکر کھور نے یقین دلائنے کی خاطر ان سے بھی کہا کہ کل دوپر کو کھٹو میں آ کر دیکھ لنا تو چکر کھور نے بھی انہیں یہی کہا کہ اگر آپ کو یقین ہی آتا تو کل دوپر کو آپ کھٹو میں آ کر اپنے آنگوں سے دیکھ لینا تو پیارے بچو آج ہم اتنا ہی پڑیں گے شکریہ